اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے نمک استعمال تو بہت کیا ہوگا کبھی سالن میں کبھی کسی چٹ پٹی چیز میں لیکن آج ہم آپ کو دکھائیں گے نمک سے تیار کردہ پورا کمرہ موجود ہے جی ہاں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی ایکسپو سینٹر میں جہاں پر دیکھیں ہمارے بیک پر ہی موجود ہے سالٹ روم تو یہ نمک سے کمرہ تیار کیا گیا اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ موجود ہے اور یہ کتنا اچھا کمرہ اس کا کیا فائدہ ہے آئیے اندر چل کے دیکھتے زبردست دیکھیں نمک کے کمرہ میں بیٹھ کے بہت زیادہ سکون میں لائے بہت زیادہ جو فریشنیس پیل ہو رہی ہے ہر طرف نمکی نمک ہے اور یہ سیٹنگ چیرز یہاں پر رکھوئی ہیں کہ آپ لوگ بیٹھیں اس سے آپ نے جو ہے وہ تھوپک کیجئے تک کہ آپ کے سانس آپ کے پیپلے جو مزید مضبوط ہو سکیں اور اچھی جہاں کی جو تروتہ زہاوہ ہے اس کو انہیل کر سکیں تو آپ لوگ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہ فریشمنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو مزید یہاں پر کمرے میں کیا کچھ ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چھت بھی نمک سے بنائے گئی ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور بڑی نازک سے بھی دکھائی دے رہی ہے چونکہ نمک سے بنائے گئی اس کے اوپر ڈیزائننگ بھی کی گئی کیونکہ دیکھیں اونچی نیچی سطحیں اس کے اوپر بنائے گئیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اسی طرح دیکھیں جو دیواری جو والے یہ بھی نمک ہیں سارا نمک کے پتھر ہیں اور ان کے پر ہاتھ دکھا کے دیکھیں محسوس کیا گا سکتا ہے کہ یہ نمک ہے اسی طرح سے اس کا فر جس کے اوپر میں موجود ہوں زمین یہاں پر نمک کی نمک بچھایا گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل کمرہ جو اس کی چار دیواری چھت زمین سبھی کچھ نمک سے موجود ہے البتہ اس کمرے کے اندر چند ہمیں چیئرز دکھائی دے رہی ہیں یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں پر آ کر نمک کے کمرے سے کچھ ریفریشمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بھی ضرورت ہے اپنے آپ کو تلو تازہ کرنے کے لیے تو نمک کے کمرے میں آپ لوگ بھی مصطفید ہو سکتے ہیں اس پر ہمارے صرف موجود ہیں جو کمرے کے جو بنانے والے ہیں معروف سانرکار ہیں حب سال کے اعتدار ہیں حکامی اسماعیل ستار صاحب ان سے جانتے ہیں کہ نمک کا کمرہ کیوں منا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں سر الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ستار صاحب یہ بتائی آپ کے چہرے میں ابھی سے نمک آنا شروع ہو گیا تینکیو تینکیو سر یہ بتائیں کہ اتنے نمک تو دھیر سارا لے کر آئے ہوں گے دیوارے بنا دیں سمین بنا دیا فرج بنا دیں کیا سوچی تھی یہ بس ٹی ڈائپ کے ساتھ مل کے ایک مشورہ ٹی ڈائپ نے کہا یار کچھ نیا کرنا ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نیا کرتے ہیں تو یہ الحمدللہ جب بنا رہے تھے جب سے ہی لوگوں کی کتارے لگ گئیں کہ یار ہم کو بتاؤ یہ کیا ہے تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے ہم نے بھی بتائیے یہ کیا ہے جی یہ بالکل بتاتے ہیں یہ ہیلو تھرپی اور سپیلیو تھرپی کلاتا ہے یہ پوری دنیا میں ہم بناتے ہیں ہم ہماری کمپنی کا ایک یہ کام بھی ہے کہ ہم کنسٹرکشن آف دی سالٹ روم کرتے ہیں پوری دنیا میں اگر آپ نے اپنے گھر میں بنانا ہے یا محل کے اندر بنانا ہے یا ہوتل میں بنانا ہے یا کسی ہسپیل میں بنانا ہے یا کسی سپا میں بنانا ہے تو ہم جاتے ہیں آپ کے کمرے کا سائز لیتے ہیں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ڈیزائن فانل کرتے ہیں یہ کمرہ پورا بلوچستان میں ہب انڈسٹرل ایریا میں بنتا ہے اور پھر کنٹینر میں لوڈ ہوتا ہے اور پورا کمرہ ہم ٹیلر میٹ کرتے ہیں اس کو بناتے ہیں اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں اور پھر یہ جا کے جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ فٹ کرنے میں دو سے پانچ دن دس دن لگتا ہے یہ لوگ تھرابی کہلاتی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے جس وقت میں ہم یہاں پہ موجود ہوں مجھے بڑی اچھی سانس لینے تک میں مجھے فیل ہو رہا ہے اچھا تو یہ بتا ہے کہ عام آدمی کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہے کیسے بھی سے بیمار لوگ کے فائدہ اٹھا ساہتے ہیں یہ سہتمند افراد کے لیے بھی اچھا ہے یہ یہ ہر ایک کے لیے اچھا ہے اگر کوئی سہتمند ہے جس کا سمجھیں کہ آپ پانچ نمبر دیں گے دس میں سے تو وہ سات پہ چلا جائے گا اگر کوئی بہت بیمار ہے جس کو آپ ایک نمبر دیں گے دس میں سے تو وہ تین یا چار پہ چلا جائے گا تو یہ اصل میں سالٹ کے جو فیومز آتے ہیں میں چاہوں گا آپ کا کیمرا اس کو دکھائے اور یہ آٹومیٹکلی کنٹرولڈ ہوتا ہے اور یہ جو فیومز جب یہ آتے ہیں اس میں سے تو یہ ایکچولی آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں یہ میکرو سائزٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کے لنگز میں جاتے ہیں اور اس سے آپ اچھا فیل کریں گے اگر آپ کو کوئی لنگز کی خدا نہ خواستہ پرابلم ہے ایستم آیا ہے یا الیرجیز ہیں اس میں بہت بہت فرق پڑتا ہے یا آپ کو سکن ڈیزیز ہے کوئی کسی قسم کا اس میں بڑا فرق پڑتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں بڑا نہ ہوں اور جوان لگتا رہا ہوں روپے تک جا سکتا ہے آپ کو کس سائز کا کمرہ بنا کتنا نمک استعمال ہوگی اس میں اگر ہم حساب کریں تو تقریباً دس ٹن کے قریب نمک لگا ہے ٹھیک ہے لیکن اسمائل ستار صاحب سے ہمیں زبردست معلومات ملی ان کے کہنا تھا کہ یہ نمک کا کمرہ جو ہے ہیلو تھوپی کہلاتا ہے کوئی بھی انسانیاں پر آکے نمک کے کمرے میں بیٹھ کر جو بھی فریش ہو سکتا ہے اور یہ خاص طور پر جو اسکمائی کے مریض ہوتے ہیں سانس کا مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بیٹھیں یہ جو تھوپی کہلاتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ لوگ بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے افزار نیوز ایش